فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں احساس کے کرنے پر پڑنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے لیکن اگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے چین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو وہاں تم سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا محشر میں مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں ہے زندگی اس ازان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی ازان نہیں ہوتی لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے تم اپنے دلوں اور زبانوں کو نرم کر لو میرا اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا اور دنیا میں ہی جنت کی ہوایں چلا دے گا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ خواب میں دیکھا یا کبھی ان کے متعلق کوئی خواب دیکھا تو سمجھ لیں کہ دولت اور رزق آپ کو ملنے والا ہے مشہور ہونے کی خواہش نہ رکھیں بس لوگ آپ کو جانتے ہیں اتنا ہی کافی ہے عورت کے چہرے پر ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے ہی آتے ہیں چاہے وہ خوشی کے ہوں یا گم کے بدکردار عورت اگر تمہاری بیوی بن جائے تمہارا مال بھی خوا جائے گی اور تمہاری نسل بھی خراب کر دے گی مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور عورت کی آدھی خوبصورتی اس کی حیاء میں ہوتی ہے ہمیشہ صدقہ اسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا اچھ لوگ اپنی ٹانگوں سے چلنے پھرنے کا کام کم اور دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کام زیادہ کرتے ہیں اگر لوگ اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوا کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنے لگیں تو بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ بھی مت چھوڑنا کیونکہ توبہ کی برکت سے ایک دن گناہ بھی چھوٹ جائیں گے انسان اگر اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ خاموشی کے اندر کتنی راخت ہے موسیقی